پربیشو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام یہ دونوں سوال بلکل واضب ہیں اور بھی بہت سے کام ہے جو ییشو نے کیے یدی وہ ایک ایک کر کے لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوستگیں جو لکھی جاتی وہ جگت میں بھی نہ سماتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بائبل میں لکھی گئی ہیں یہ ایسے ہی نہیں لکھی گئی ان کا ضرور کچھ ڈیب میننگ ہے جو ہم نارملی سمجھ نہیں باتے مجھے ایک عدبت پرکاشن ملا ہے ایک دو سوالوں کے بارے میں جو میں چاہتا ہوں کہ صرف اپنے تک ہی سیمت نہ رکھوں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس گہرے گیان کو جانئے اور جاننے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو سمجھ بھی گئے تو آپ بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے اور چونگ جائیں گے تو میری یہ ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پوری دیکھئے ان تک اور اس کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا now moving forward چلیے ہم ییشو کے کچھ کہے ہوئے وچن دیکھتے ہیں پرکاشت واقعہ chapter 21 اور verse 6 پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئی ہیں میں الفا اور اومیگا آدھی اور اندھ ہوں میں پیاسے کو جیون کے جل کے سوتے میں سے سینت میت پلاؤں گا یہنہ chapter 14 اور verse 8 سے 9 فلپس نے اس سے کہا ہے بربو پیتا کو ہمیں دکھا دے یہی ہمارے لئے بہت ہے ییشو نے اس سے کہا ہے فلپس میں اتنے دن سے تمہارے ساتھ ہوں اور کیا تو مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے پیتا کو دیکھا ہے تو کیوں کہتا ہے کہ پیتا کو ہمیں دکھا دے یہنہ chapter 8 اور verse 56 سے 58 تمہارا پیتا ابراہیم میرا دن دیکھنے کی آشہ سے بہت مگن تھا اور اس نے دیکھا اور آنند کیا یہودیوں نے اس سے کہا اب تک تو پچاس ورش کا نہیں پھر بھی تُو نے ابراہیم کو دیکھا ہے یہیشو نے اس سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ پہلے اس کے کہ ابراہیم اتپن ہوا میں ہوں یہنہ chapter 10 اور verse 30 میں اور پیتا ایک ہیں ان سارے verses میں ایک چیز common ہے کہ یہیشو اپنے آپ کو ایک godly entity بتا رہا ہے اپنے آپ کو godly entity گھوشت کر رہا ہے جو کہ یہودیوں کے حساب سے یہودیوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ غلط اور controversial statement تھی لیکن یہیشو اس چیز کو نہ صرف شبدوں میں بلکہ اپنے acts کے ذریعے بھی پروو کر چکا ہے جس پر ہم دھیان نہیں دیتے ذرا دھیان دیجئے اتپتی chapter 1 اور verse 2 اور پرتفی بیڈول اور سنسان پڑی تھی اور گہرے جل کے اوپر اندھیارہ تھا تتھا پرمیشور کا آتما جل کے اوپر منڈلاتا تھا اب اس چیز کو ریٹ کیجئے متی chapter 14 اور verse 24 سے 27 تک اس سو میں ناو جھیل کے بیچ لہروں میں ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا سامنے کی تھی اور وہی رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتے ہوئے ان کے پاس آیا چیلے اس کو جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے وے بھوت ہے اور ڈر کے مارے چلا اٹھے ییشو نے ترنت ان سے باتیں کی اور کہا ڈھانڈس ماد ہو میں ہوں درو مت کیا آپ کو کوئی پیٹرن دیکھنے کو ملا اتپتی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی بے ڈول تھی اور متی کی پستک میں ان کی ناو ڈول رہی تھی اتپتی میں جل کے اوپر اندھیارہ تھا یہاں بھی جل کے اوپر اندھیارہ تھا اتپتی میں خدا کی آتما پانے کے اوپر منڈ رہتی تھی اور یہاں بھی ییشو پانے کے اوپر چل رہا ہے واو متی چپٹر آٹھ اور ورس چوبیس سے ستائیس تک اور دیکھو جھیل میں ایک ایسا بڑا توفان اٹھا کہ ناو لہروں سے ڈھپنے لگی اور وہ سو رہا تھا تب انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا ہے پربو ہمیں بچا ہم ناش ہوئے جاتے ہیں اس نے ان سے کہا ہے الپ وشواسیوں کیوں ڈرتے ہو تب اس نے اٹھ کر آندھی اور پانی کو ڈاٹا اور سب شانت ہو گیا اور لوگ اچمبھا کرنے لگے کہ یہ کیسا منوشی ہے کہ آندھی اور پانی بھی اس کی آگیا مانتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں یشو پورے حق سے پانی کو توفان کو شانت کر رہا ہے آرڈر دیتے ہوئے اور کنٹرول کر لیتا ہے صرف وہی اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہو اور اس پر اس کی آثورٹی ہو اگر یشو کوئی گوڈلی انٹریٹی نہیں تھا اور صرف ایک پروفٹ تھا جیسا کی مسلم لوگ کہتے ہیں تو پھر کیا کسی اور پروفٹ نے خود کی سامرد سے اپنے آپ سے پانی کو اور توفان کو کنٹرول کر کے دکھایا اتبتی چپٹر ایک اور ورس چھے سے دس تک پھر پربیشور نے کہا جل کے بیچ ایک ایسا انتر ہو کہ جل تو بھاگ ہو جائے تر پرمیشور نے ایک انتر کر کے اس کے نیچے کے جل اور اوپر کے جل کو الگ الگ کیا اور ویسا ہی ہو گیا اور پرمیشور نے اس انتر کو آکاش کہا تتہ سانج ہوئی پھر بھور ہوا اس پرکار دوسرا دن ہو گیا پھر پرمیشور نے کہا آکاش کے نیچے کا جل ایک ستھان میں اکٹھا ہو جائے اور سوکھی بھومی دکھائی دے اور ویسا ہی ہو گیا اور پرمیشور نے سوکھی بھومی کو پھرتھوی کہا تتہ جو جل اکٹھا ہوا اس کو اس نے سمودر کہا اور پرمیشور نے دیکھا کہ اچھا ہے لیکن یہاں تو کوئی پروفٹ کوئی نبی نہیں بلکہ خدا پانی کو آرڈر دے رہا ہے اور کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے ییشو نیو ٹیسٹمنٹ میں پانی کو آرڈر دے رہا ہے اور کنٹرول کر رہا ہے مطلب یہاں ییشو اگین پھر سے اپنی انہی کہی ہوئی باتوں کو پروف کر رہا ہے ثابت کر رہا ہے جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو ریٹ کر کر سنائی تھی اب کچھ کم وشواس والے لوگ یا وہے لوگ جن کا کام صرف واد دیوات کرنا ہے وہ سوچ سکتے ہیں کہ پانی کو تو موسیٰ اور ایلیہ نے بھی دو حصوں میں بھانٹا تھا تو ان میں اور ییشو میں کیا انتر ہوا جی ہاں انتر ہے موسیٰ نے اپنی سامرث سے نہیں بلکہ چھڑی کی مدد سے ایسا کیا تھا جس چھڑی کو سامرث بنا کر خدا نے اس کو دیا تھا اور سیکنلی خدا اپنی خود کی سامرث سے اپنی مرضی سے پانی کنٹرول کر رہا ہے صرف اپنے وچن سے بول کر اس کو آرڈر دے کر جیسے اول ٹیسٹیمنٹ میں خدا صرف وچن کے تھروں ورس کے تھروں شبت کے تھروں آرڈر دے کر پانی کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ اب تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کنگریچلیشنز آپ کا ویویک جگہ ہوا ہے آگے آپ دیکھئے کہ جب خدا پانی سے دھرتی کو صاف کر رہا تھا جب خدا انسانیت کو خدم کر رہا تھا تو ہیلپ کیم فرم وارٹر اگر ہیلپ واز اپن دو وارٹر اگر فارم آک آک آف نوہا چاروں طرف موت تھی دنیا اپنے پاپوں کی کارن ڈوب رہی تھی تو مدد اور زندگی پانی کے تھرو اور پانی کے اوپر تھی جو کہ نوہا کے جہاز کے روپ میں تھی جس کے تھرمی لوگ بچے اور ایک نئی زندگی پائی لیکن لکڑی کے بنائے ہوئے جہاز کے تھرو لکڑی جس کو کچھ انشینٹ رائٹنگز میں وڈ اور ٹری بھی کہا گیا ہے خدا نے نوہا سے کہا کہ چالیس دنوں میں پرتوی پانی سے تباہو برباد ہو جائے گی اس بات پہ لوگ نوہا کا مزاک اڑاتے تھے لیکن جنہوں نے وشواس نہیں کیا اور وہ ناشنا ہوئے موزز کی کہانی آپ کو پتا ہے کہ جب چاروں اور موت کا منظر تھا تو اس کی زندگی بھی ایک چھوٹے سے لکڑی کے بنے ہوئے آرکی تھرو بچی جب اس کی ماں اور اس کی بہن نے اس کو اس میں رکھ کر بہا دیا تھا آگے جا کر موزز نے لکڑی کی چھڑی ہی استعمال کی اور سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا اور اسرائیلیوں نے زندگی پائی اگر آپ Old Testament ریڈ کریں تو ان سب میں اور ایسے ہی کئی incidents میں آپ کو ایک pattern دیکھنے کو ملے گا In the same way جب یشو پانی پہ چلا تو یہ اس typology کے تحت تھا جو خدا نے Old Testament میں انگنت بار دکھایا تھا یہ ایک ریفرنس تھا کہ جیسے خدا کے بچن پر نوحہ کے ٹائم پر جس نے وشواس کیا اسے tree کے through لکڑی کے through جیون ملا اور بچایا گیا اسی طرح خدا کی طرف سے خدا کا بچن یعنی یشو پانی پہ چل کر آ رہا تھا so that جو کوئی اس پہ وشواس کرے پہ ناش نہ ہونے پائے ورن نیا جیون پائے اس کی لکڑی کی tree کی cruise کے through Greek اور English میں اگر آپ Bible پڑھیں تو وہاں بھی آپ کو tree شبد ہی پڑھنے کو ملے گا Acts یعنی پریریتوں کی کام chapter 5 or verse these the god of our ancestors raised jesus though you killed by hanging him on the tree یہ لوگ tree شبد کا استعمال اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ ان deep meanings کو جانتے تھے لیکن کیونکہ آج کی جنریشن وچن کو نہیں جانتی تو جب وہ Bible پڑھتی ہے اور ایسے verses دیکھتی ہے تو وہ confuse ہو جاتی ہے کہ شاید یہاں یہ جو لکھا ہے کہ ایشو پیڑ سے لٹکایا گیا تھا اور اسے فانسی دی گئی تھی تو شاید یہ ایک mistake ہے آج سے کچھ سال پہلے مجھے کسی سے یہ سننے کو بھی ملا تھا کہ ایشو کو پیڑ پر لٹکایا گیا تھا اور فانسی دی گئی تھی جو کی بے حد ہی ایک پچکانہ بات ہے پر آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی کے اہم پلوں کو خدا کی وچنوں کو سمجھنے میں لگایا تو اب آپ جب بائبل پڑھیں گے تو اگر آپ کے سامنے پیڑ یا ٹری شفت بائبل کے گیان کو حاصل کرتے ہوئے وکزت ہوں آرائی تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں آشا کرتا ہوں کہ آج آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے پربیش مسیح کے نام میں آپ سب پر سلامتی ہو آمین